یہ برج دو مشلیوں کا نشان رکھتا ہے حقیقتاً مشلی کی ایک روحی تصویر جو ایک طرف تیزی سے روبہ عمل دکھائی دیتی ہے جس کے پاؤں اوپر کی طرف اٹھے ہوئے نظر آتی ہے ایسے برج کے ماتحت پیدا ہونے والے بچے نر نر بال اور نر منر کھال کے مالک ہوتی ہیں اور ان کے خال کا مطلب چمڑی کی بیماریوں میں اکثر مرتلا رہتے ہیں ان کے آنکھیں تو بڑی بڑی چمکدار اور چھوٹی اور خواب آلودہ نظر آئیں گے ایسے بچے خوب محبت کا اظہار کرتے ہیں مگر بعد میں نفرت بھی اسی طرح کرتے ہیں بہت سمجھدار فرما مہدار بہت نر مجال کے مالک ہوتے ہیں یہ تو اچانک حسب پڑیں گے یہ بچے ڈراموں میں توجہ دیتے ہیں ایسے شوکوں زیادہ پسند کرتے ہیں جس میں ان کی ذاتی مداخلت یہ شمولیت جو ان کے قدرتی رجحان کی آئینہ دارتے ہیں یہ بچے بڑے زود حص بیرونی اصحات قبول کرنے والے نہاں گھنڈ تاریخے سے اپنی عادت کا مظاہر کرتے ہیں چونکہ اس کا ستارہ مشتری ہے اور یہ روپیہ پیسے کمانے کے تعلق سے مطالق ہے ان کاموں میں کامیاب ہوتے ہیں اکثر اوقات عالی رقمیں جیتتے ہیں بہت کمارتے ہیں اگر ان کا آمدن معقل گوریہ نہ ہو تو پھر بھی ایسی کام اختیار کر لیتے ہیں لیکن وہ انتہا پسندی اختیار نہیں کرتے ہیں انہیں میڈیسن کے کام میں بھی دلچسپے ہوتی ہیں انہیں ڈاکٹر یا طبیب بننا چاہیے سرجن بہت کم بنتے ہیں فیزیولوجی سمندر اور بحری امور کے مطالق جو بھی چھوے ہیں ان سے بھی ان کی خوشبخت وابستہ ہوتی ہے اس طرح کہ اگر ملازمت کرنا ہے تو نیوی یا مرکنٹائل میرین کو اختیار کرنا بہتر ہوگا ان کے عمر کا تیسوا سال احمد ہوتا ہے